ڈاکٹر پاون گپتہ آپ جرح ہمیں یہ بتائیں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے لیکن آپ جرح ہمیں یہ بتائیں کہ جب کسی کو شگر ہوتا ہے کوئی ڈیابیٹیز کا شکار ہوتا ہے تو مطلب وہ کب یہ سمجھے کہ ہاں ان کی آنکھوں کی تکلیف بڑھ رہی ہے روشنی جا رہی ہے اس کا کیا انڈیکیشن ہے شروعاتی دور میں تاکہ ان کو ترد وہ پکڑ پائیں اور ترد ڈاکٹر کے پاس جائیں دیکھیں جیسے جو ہمارے کو پینلس نے ابھی بتایا کہ پہلی چیز تو سب سے پرابلم کی بات یہ ہے کہ کافی لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا ہوتا کہ ان کو ڈیابیٹیز ہے اور شروعاتی سٹیج میں جب یہ بیماری آنکھوں کو اثر ڈالتی ہے تو پیشنٹ اسیمٹومیٹک ہوتا ہے پیشنٹ کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ اس کی آنکھ کے اندر کوئی بیماری چل رہی ہے تو ہم اپنی طرف سے اور ڈیابیٹالوجس جو ہوتے ہیں وہ پیشنٹس کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جس دن آپ کو یہ پتا لگ گیا کہ آپ کو شگر ہے یا ڈیابیٹیز ہے آپ نے امیجیٹلی سب سے پہلے اپنا ایک ریٹینا کا ایکزیم کرانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو انیشیل سٹیجز ہیں ڈیابیٹیز کی جو اسیمٹومیٹک ہوتی ہیں جس میں پیشنٹ کو پتا نہیں چلتا کہ اس کو بیماری ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہیں اور ان اکارڈنگلی اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اب مینلی یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کو کیا سیمٹم آئیں گے انیشیل سٹیجز میں پیشنٹ کو دکت ہو سکتی ہے کہ تھوڑا سا دھنڈلہ دکھ رہا ہے آنکھ کے آگے کالے کالے دھبے آ رہے ہیں یا کوئی وہ ایک سٹریٹ لائن دیکھ رہا ہے تو وہ سٹریٹ لائن ٹیڑی بیڑی ہو گئی ہے تو یہ مینلی ایک پیشنٹ کے لیے سیمٹمز ہوتے ہیں یا اس کو فوکس کرنے میں ایک پرٹیکلر پوائنٹ پر فوکس کرنے میں دکھت آ رہی ہے تو دیز آر فیو ارلی سیمٹمز آف ڈائیبیٹک ریٹناوپتی لیٹ اگر ہو جائے بلیڈنگ وغیرہ ہو جائے پریشر بڑھ جائے تو اس سمیں تو پین اور ٹوٹل کمپلیٹ لاؤس آف ویجن یہ سارے مینیفیسٹ کر سکتے ہیں بٹ ارلی سٹیج میں جو آپ کا مین قویشن ہے کیسے ڈیڈیکٹ ہو ارلی سٹیج میں اس کو ڈیڈیکٹ کرنے کا طریقہ ہے ریگولر ڈائیبیٹک ریٹنوپتی سکریننگ کہ آپ ایک ریٹنا سپیشلسٹ کے پاس یا ایک اپتہل مولوجسٹ کے پاس جائیں اور اپنے ریٹنا کی ایک پروپر جانچ کرائیں تو یہ ارلی سٹیج میں پک ہو سکتی ہے ڈائیبیٹیز کے جو پیشنٹ ہیں ان کی آنکھوں کی روشنی کم ہونے یا جانے کا خطرہ رہتا ہے لیکن وہ کون سا سٹیج ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے کم ہونا چلی ہے روشنی کم ہو رہی ہے لیکن اندھیپن کے سٹیج تک پہنچنے کی پرکریا کیا ہوتی ہے اور اس کو کہاں پر روکا جا سکتا ہے کیسے یہ پتہ لگ جائے کہ ہاں بہت تیجی سے ڈیٹوریٹ ہو رہا ہے سیچویشن اس کو کنٹرول کیا جائے اس میں دیکھئے جو ابھی پہلے ڈاک صاحب نے کہا کہ بھئی بلڈ شگر لیول کنٹرول جروری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ڈائیبیٹک ریٹنوپتی میں ایک میجر فیکٹر ہے وہ ہے ڈیوریشن آف ڈائیبیٹیز کہ جتنے زیادہ لمبے سمیہ کے لیے آپ کو شگر سے ڈائیگنوسز ہے اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے ریٹینا کے اوپر اثر آئے گا اب جو آپ کا question ہے کہ یہ کیسے progress کرتی ہے تو basically ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے یہ بیماری کو ہم چار stages میں divide کرتے ہیں 1,2,3,4 جو پہلی stage ہے وہ mild ہوتی ہے second is moderate and third is severe اور fourth ہوتی ہے proliferative تو شروع کے اندر initial stages میں جو آپ کی report میں بتایا کہ mild, moderate اور severe کے اندر macular edema جو ہمارا central area ہوتا ہے ریٹینا کا جہاں پر ہماری image بنتی ہے اور جو vision کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے وہاں پر ایک سوجن آنی شروع ہوتی ہے تو کافی patients کو تو اس stage پہ پتا لگ جاتا ہے کہ ہماری نظر میں کوئی دکت ہے اور وہ ایک ریٹنا specialist کے پاس جا کہ جو بھی proper treatment ان کے ریٹنا specialist advice کرتے ہیں وہ لیتے ہیں but اگر ہم نے اس stage پہ بھی دھیان نہیں دیا تو یہ disease آگے further progress کر جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں proliferative جہاں پہ نئی خون کی نادیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں آنک کے اندر bleeding ہو جاتی ہے اور in some cases وہ خون کی نادیاں اتنی بن جاتی ہیں کہ جو ہمارا پیچھے کا ریٹنا ہے وہ اپنی جگہ سے detach ہو جاتا ہے آنکھوں کا pressure بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور پیچھے کی جو optic nerve ہے جو ہماری آنکھ اور brain کو connect کرتی ہے وہ بھی dysfunctional ہو جاتی ہے تو اگر آپ کی optic nerve dysfunctional ہو گئی for whatever reason تو یہ ایک دم totally irreparable vision loss ہے پھر اس کو recover کرنا practically possible نہیں ہے second threatening ہوتا ہے نیو ویسکولر گلاکوما جو خون کی نادیاں بننے سے آنکھ کا pressure بڑھنا شروع ہو جائے یہ بھی ایک ایسی condition ہے جس میں اس کی treatment کافی مشکل ہوتی ہے but اگر patient regularly treat کرائے تو یہ still treatable ہے اب جو اس میں آنکھ کے اندر bleeding آتی ہے اور retina اپنی جگہ سے جو detach ہو جاتا ہے اس کے لیے retina کی surgery ہوتی ہے اور یہ ایسی stage ہے جہاں پر ہم کافی حد تک patient کی vision کو بچانے میں successful رہتے ہیں بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ گئے اور شگر کے ڈاکٹر کو دکھایا اور آنکھ کے بارے میں اگر آپ کو کچھ advice ملا تو آپ گئے آنکھوں کے ڈاکٹر سے دکھایا اور چشمہ لے لیا کام پورا بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ ان کو کیا سوچاؤ دیں گے دیکھئے ہمارے دیش میں یہ کافی common practice ہے کہ لوگوں کو دکھت ہوتی ہے اور وہ ایک کسی optical shop پہ جاتے ہیں چشمہ کا number لیتے ہیں اور اپنا سوچتے ہیں کہ ہماری آنکھ ٹھیک ہے یہ practice ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس میں صرف اندر اور بھی کافی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے glaucoma جو کی اسی طرح دیرے دیرے کر کے بڑھتا ہے اور وہ جب ایک دم end stage پہ پہنچتا ہے تو patient کو پتہ لگتا ہے کہ vision loss ہو گیا اور یہ دونوں ہی بیماریاں diabetic retinopathy بھی اور glaucoma بھی یہ notorious ہیں اس لیے کہ یہ they can cause irreversible vision loss کہ ایک بار جتنی نظر آپ کی چلی گئی وہ واپس لانا possible نہیں ہوتا تو especially جو diabetic patient ہیں ان کے لیے یہ must ہے جو ہم نے پہلے بھی کہا تھا آپ ایک اپنا regular کم سے کم ایک annual check up اپنے eye doctor کے ساتھ یا retina specialist کے ساتھ ضرور رکھیں یہ صرف چشمے کا number لے لے کے اگر آپ کریں گے تو یہ late stage میں diabetic retinopathy آپ کی ڈیڈیکٹ ہوگی اور کئی stages میں پھر اس stage پہ treatment possible نہیں ہوتی جو کی study میں لینسٹ والی study میں جو publish ہے کہ 4% of our diabetic ہیں وہ اس پہ irreversible vision loss پہ پہ پہنچ جاتے ہیں وہ اپنی غلطی سے پہنچتے ہیں کہ وہ ڈیابیٹیز کنٹرول نہیں رکھتے اور ایک regular اپنا eye کا check up نہیں کراتے ٹھیک بات ہے یہ بہت ضروری سوچاؤ ہیں ہم سب کے لیے کہ آپ اسے گنبیرتا سے لیں آنکھوں کا معاملہ ہے لہٰذا آپ اس میں کوئی کوتاہی نہ بڑھتے ہیں اگر آپ diabetic ہیں آپ کو شگر ہوتا ہے تو ترنت جائیں ڈاکٹر کو دکھائیں اور جو proper treatment ہے وہ لیں ڈیابیٹیو ڈیابی色